الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمائین انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ خبر زبان پر لائی جا رہی ہے کہ مولانا محمود حسنی جو کافی دنوں سے بیمار تھے آج صبح فجر کی نماز سے پہلے ان کا انتقال ہوں اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے ان کے درجوں کو بلند کرے اور تمام پسپاندگان خصوصاً حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے یہ خبر پورے عالم اسلام کے لئے انتہائی اہم خبر اور میں تمام اپنے ملے جلنے والوں سے اپنے سے محبت کرنے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات مغفرت کے لئے دعا کریں اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں اللہ پاک ہم سب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے اور حسن خاتمے کی سب خود توفیق نصیب فرمائے یہ واقعہ اسے وقت پیش آیا ہے کہ شہداء اسلام کے جلسے جاری ہیں پہلی محرم سے آج حضرت مولانا سید عرشت مدنی دامت برکاتہم کے بیان کا اعلان تھا اور میں نے شرکائے جلسہ سے اپیل بھی کی تھی کہ آپ نے اپنے مقام پر مسجدوں میں اعلان کر دیں کہ جلسے میں حضرت مولانا کی تقریر ہوگی لیکن ان حالات کے پیش نظر مولانا بھی تشریف نہیں لائیں گے اور ٹکٹ واپس ہو گئے ہیں لہذا حضرت مولانا عرشت مدنی کا آج بیان نہیں ہوگا اور جو لوگ جلسے میں آئیں گے ان سے بھی چند تازیتی قریبات پیش کیے جائیں گے اگر میں رہا تو اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس پروگرام کے وہ خیریت کے ساتھ تمام ہو اور اللہ پاک اس واقعے پر تمام مسلمانوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے اور مرہوم کے درجات کو بلند فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ